سلام علیکم میرا نام ہے ارشد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے اچھ بلوچ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کونسی جگہ ہے یہ کوئی فلایا ہو رہا ہے ہاں بھئی یہ فلایا ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ پورا روڑ اور یہ روڑ اب میں بتاتا ہوں اس جگہ کے بارے میں اس طرح پڑتا ہے یہ لیاری ٹاؤن ہے اور اس طرح یہ تقریباً کیاماری ٹاؤن ہوگا مچھرکالنی جس کو کہتے ہیں مطبع یہ کاپی ایک بڑا عدیمی راستہ ہے جو کراچی پورٹ سے اور جگہوں کو پنکٹ کرتا ہے بہت ایک بڑا پل بھی بنایا ہوا ہے یہاں کا یہ پورا راستہ جاتا ہے یہاں سے اب میں کوشش کروں گا یہاں کا ٹائم لپس لے کے آپ لوگوں کو دیکھانے کا موسیقی 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 تو یہ جگہ ہے مطلب نیج ہے لیاری کا نیج ہے آخری حصہ ہے اس کے بعد جو ہے نا لیاری گتم ہو جاتی ہے آگے مچرکالنی کیاماری کیاماری کے بعد جو ہے نا سمندر ہے آگے اس سے آگے سمندر کے بعد آتا ہے اپنا ایک جزیرہ ہے بابا بیٹو اگرہ منوڑا ہو جگے آتے ہیں تو یہ مین شہرہ ہے دکھانے کا مقصدی ہے ایک مین شہرہ ہے جو کپی سارے جگہوں کو کنیکٹ کرتا ہے یہاں سے جو وہاں سے میں نکل کے آگے ہوں یہ نیازی چوکولا روڈ اس طرف جاتے ہیں تو نیازی چوک آتا ہے اس طرف جا کے آگے نیاباد آتا ہے نیاباد کا ویڈیو بنا چکا ہوں میں میرے چینل میں اگر کسی کو دیکھنا ہو دو بیٹو آپ کو مل جائے گی پاکہ یہ جس روڈ میں میں کڑا ہوا تھا مچھر کال نکل ہے روڈ پہ عجیب سا نام ہے مچھر کالو نہیں تو اس روڈ کے بیک سارے میں یہ پڑھتا ہے یہ راستہ سیزہ جاتا ہے نیازی چوک اپنا سوری نیاباد مگر یہاں سے میں لیفٹ ہو کے علی اوٹل کی طرف نکل جاؤں گا یہ علی اوٹل والی گلی یہ سیزہ نکلتا ہے بگدادی اپنا کلری کانا یا کلری کی طرف کسی جا راستہ وہیں پہ جاتا ہے اس گلیگا میں نہیں بنا چکا ہوں ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں باکہ یار بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مہنگائی پہ ویڈیو بناو بھائی میرا پھر مسئلہ تو ہم سب کا ہے مہنگائی مگر ایک ویڈیو بنانا ہے اس پہ لوگوں کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے مطلب ہمارے یہاں ہمارے ملک میں کس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں چلو ایک مہنگائی ہوتی ہے سرکاری ستے پہ جیسے سرکار نے مہنگائی کر دی کوئی آٹے پہ سو روپے بڑھ گئے پچاس روپے بڑھ گئے دس بیس روپے بڑھ گئے مگر ہمارے یہاں ایسے نہیں ہے ہمارے یہاں دو سو روپے ڈارے ایک دس کلو ہلے آٹے پر بڑھا دیتے ہیں جب آٹے کا ریڈ گرتا ہے تو یہاں پہ دکان دا ریڈ گراتے ہی نہیں ہیں اولٹا اس کو بڑھاتے انکریز کرتے ہیں اور بہت سے جگہوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے نا ایکسپائر شدہ چیزوں کو ان کے ایکسپائر ڈیٹ کو مٹھا کے بیجا جاتا ہے جیسے گی تیل کی چیزوں میں ہوتا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے خود اپنے آنکھوں سے بناوں گا اس پہ بھی ایک ویڈیو جو دیکھے گا اس میں کون کون ان مول میں اچھلی والی ویڈیو میں ایک بین نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا ولوچی میں ویڈیو کریں ولوچی میں فلوک بنائیں میرے بہت سارے فلوک ہیں ولوچی میں میرے چینل میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اصل میں ولوچی بنانے میں کوئی ندکت نہیں ہے مجھے کوئی بریشانی یا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سارے ویورز جو ہے نا نہیں سمجھتے ولوچی تو اس وجہ سے جو ہے نا میں اردو میں بناوں گا ان کے آگے چل کے ولوچی میں ویڈیو بناوں گا سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے یوٹیوب میں کہ کونسا ولوگ جو ہے نا ولوچی میں آنی چاہیے ماہول کے مطابق یا کونسا جو ہے نا اردو میں آپ کو جو ہے نا میری بیٹی میرا برابر میں بیٹی بھی تھی تقریباً نو دس سال کی بچھی ہے مائن ہے وہ کہہ رہی تھی کہ بابا جو ہے آپ کے کتنے سارے ویڈیو ہیں اور آپ کے سسکرائبر گین نہیں ہو رہے نہیں بڑھ رہے اور کچھ لوگ چار پانچ ویڈیو میں جو ہے نا ایک اگر کراس کر جاتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ جو ہے نا ان کے ویڈیو اور میرے ویڈیو میں بہت پرک ہے میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھاتا ہوں جو لوگوں کو برا لگے اوٹو دکھاتے ہیں ان کا ایک ہزار کیا پچاس ہزار میں بھی چھلے جائیں گے سبسکرائبر مطلب کوئی ویڈیو بنانے سے بھیلیں بہت ساری چیزیں دیکھنی بڑھتی ہے ایسا ہی نہیں کہ کیمرہ اٹھا لیا اور شروع ہو گیا گڑا 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 ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں پر آپ کو لگے کیمرہ اٹھانا چاہیے وہاں پر کیمرہ نکل جاتا ہے اور جہاں پر جو ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہاں پر نہیں ویڈیو بن سکتی ہے تو وہاں پر بن کر لو آپ لوگ یہ دیکھ لیں جو میں گیا ہوں جس طرف سے جو لوگ لیاری سے واقع ہے جانتے ہیں لیاری میں کونسی گلی کہاں سے نکلتی ہے میں گیا کس طرف سے آ کس طرف سے رہا ہوں میرا سامنے آرچوک یہ سمجھ لیں کہ تقریباً دو کلومیٹر کا پیچ تھا یہ دو کلومیٹر کا جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ فرکے میں آیا ہوں میں کمپلین نہیں کر رہا ہوں کہ میں پیدل گیا ہوں میں بتا رہا ہوں آئی کا ایڈیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ لیاری کتنا بڑا ہے اور کتنا بڑا الکا ہے میرے جان سے دوسرے تیسرے نمبر پر کراچی میں بڑا الکا لیاری آبادی کے لیاث سے بھی اور رقبے کے لیاث سے بھی اگر کسی کو مذہب جاننا ہے تو گوگل میں دیکھ لینا کہ کتنا بڑا ہے لیاری شریف بھائی اپنے ویڈیو کو یہی پر اقتطام کرتا ہوں میں اپنے بیارے بیارے کمنٹس سے میرے کمنٹس ایکشن کو پلیز گھر دینا یا لائک کر دینا شیئر کر دینا میرے چینل کو سسکرائب کر دینا ملیں گے اسی کسی ویڈیو میں آگے چل کے تب تک اپنا خیال لکھی ہے بڑا بیش